تمام روحانی امراض اور مسائل کے حلق کے لیے پیر محمود الحسن تحیدی چینل کو سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ وصلاة وصلام علاملہ نبی بادہ ولا رسول بادہ ولا معصوم بادہ اما بعد محترم بائی اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آپ کو ایک ایسا خاص عمل بتاتے ہیں کہ جو اس عمل کو کرے گا اور اسے پڑے گا اللہ رب العزت سات دن کے اندر اس کو لاکھوں پتی بنا دیں گے کرونوں پتی نہیں کرونوں پتی انسان رات و رات نہیں بنتا لاکھوں پتی اللہ تعالیٰ اس کو بنا دیتے ہیں اس کے لیے محنت کرے کوشش کرے حلال ذریعہ اختیار کرے آسمان سے اللہ رب العزت کوئی پیسوں کی کوئی گھٹری کوئی پورٹلی کوئی تھیلی نہیں گراتے بلکہ محنت کرنا پھر اس کے حلال کے لیے ذریعہ اختیار کرنا کوشش کرنا اور حلال راستہ اختیار کرنا اور اس میں پوری دیانہ داری کے ساتھ کام کرنا اور اللہ سے دعا کرنا اور اس عمل کو کرنا پھر اس عمل کی تاثیر ہوتی ہے پھر اس عمل سے فائدہ ہوتا ہے بہت مجرب عمل ہے اس کو ہم نے بارہ آزمایا اور الحمدللہ یہ ہمارا آزمودہ اور خاص عمل ہے یہ بھی ہم نے دل کا رازتہ جو آپ کو بیان کر رہے ہیں ساتھ دن کے اندر اللہ تعالیٰ لاکھوں کی ضرورت بھی حاجت بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو پوری کر دیتے ہیں رزق حلال سے اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرما دیتے ہیں غیب سے عطا فرماتے ہیں انسان کو بہت ساری ایسی ضرورتیں ہوتی ہیں بہت سارے ایسے مواقع ہوتے ہیں اور بہت سارے ایسے اس کے کام ہوتے ہیں کہ جس کے لئے اس کو چند دنوں کے اندر ہزاروں نہیں لاکھوں روپے کی ضرورت پڑتی ہے کوئی ایسا پراپرٹی کا سودا کیا کہ پیسے کم ہو گئے وہ دینے ہیں کوئی اور کسی کا کوئی معاملہ ہے کوئی شادی بیاء کا مسئلہ ہے یا وہ کوئی اہم ضرورت ہے کہ چند دنوں کے اندر لاکھوں روپے کی ضرورت اس کو پڑ گئی تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی اسباب پیدا فرما دیتے ہیں کسی نہ کسی طرف سے اس کو عطا فرما دیتے ہیں مگر اس کے لئے ایک شرط ہے کہ اخلاص کے ساتھ عمل کیا جائے یقین کامل کے ساتھ کیا جائے ایمان کامل کے ساتھ کیا جائے اور واسق یقین کے ساتھ اس عمل کو کیا جائے کہ میں نے یہ پڑا اور اللہ نے مجھے دے دیا یعنی کہ اللہ دے گا میں نے پڑا اور اللہ نے دے دیا اس حد تک جب یقین ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس یقین کے مطابق اس گمان کے مطابق بندے کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں جیسا ہم اپنے رب کے اوپر گمان رکھیں گے بروسہ رکھیں گے توقل کریں گے اس کے ساتھ حسنِ ذن رکھیں گے اس کے بارے میں اچھا گمان رکھیں گے کہ میرا رب میری اس پکار کو سن رہا ہے مجھے دے رہا ہے مجھے دیتا ہے مجھے سب کچھ اس نے دیا ہے اور وہی مجھے سب کچھ دے گا جب اس یقین کے ساتھ آپ اپنے رب کو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ ضرور بل ضرور آپ کی پکار کو سنتا ہے اور آپ کی حاجت کو پورا کرتا ہے اتنا زبرس اور مبارک اور مجرب عمل ہے یہ ہم نے اس کو کئی بار ازبایا اور جس کو بھی ہم نے بتایا اللہ نے اس کا مسئلہ حل فرمایا اس کی حاجت پوری کی اس کی ضرورت پوری کی کرنے والی ذات اللہ کی ہے مانگنا اللہ سے ہے طریقہ یہ ہے کہ جب آپ رات کو فارغ ہو جائیں رات کو فارغ ہو جائیں دن کو ہو جائیں یہ آپ کی مرضی ہے اللہ سے مانگنے کے لئے کوئی وقت کی قید نہیں کوئی جگہ کی قید نہیں اخلاص شرط ہے یقین شرط ہے اللہ سے رو کے مانگے بچے کی طرح گرگڑا کے مانگے آجزی کے ساتھ مانگے فقیر اور منگتے بن کر مانگے بیکاری بن کر مانگے اور پھر اللہ کا طلعہ دیکھیں آپ کو کس طرح نوازتا ہے اللہ خود فرماتا ہے کہ تم سب میرے در کے محتاج ہو تم فقیر ہو اللہ کی ذاتی غنی ہے اللہ کو اللہ سمجھ کر ہر چیز پر قادر مطلق سمجھ کر اسے مانگے تو کسی بھی وقت آپ نے وضو کرنا ہے وضو کر کے آپ نے اگر تنہائی ہو کمرہ بند ہو تو بہت اچھا ہے مرد حضرات اگر مسجد میں بند کمرے میں اور مسجد خالی ہو تنہائی ہو تو بہت اچھا کریں زیادہ برکت ہوتی ہے خواتین ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں گھر میں اس عمل کو کریں کمرے کا درازہ بند کر لیں تنہائی میں باوضو ہو کے مسلحے پہ کھڑی ہو جائیں دو رکعت نماز صلاة الحاجت پڑھیں صلاة الحاجت کا وہ عمل ہے کہ جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین سے چلتا ہوایا تمام اولیاء اکرام اللہ سے اپنی حاجتیں دو رکعت نماز پڑھ کے نفل پڑھ کے اللہ سے مانگتے تھے اور بعض اولیاء اکرام کے بارے میں آتا ہے کہ سو سو رکعت نماز نفل پڑھ کے اللہ سے صلاة الحاجت کی نیت سے پڑھ کے اللہ کے سلام کو ایک ایک دن میں ایک ایک رات میں حل پرما دیتے تھے تو آپ نے دو رکعت نماز صلاة الحاجت قضاء حاجت جسے کہتے ہیں وہ پڑھنی ہے اس نیت سے اس کے بعد آپ نے مسلحے پہ ہی قبلہ رخ ہو کے بیٹھ جانا ہے اس عمل کی دو ترقیبیں ہیں آگے بعض لوگوں نے اس عمل کو اس ترقیب سے چھوٹی ترقیب سے کیا اور اللہ نے ان کی حاجت پوری کر دی بعض کے کچھ زیادہ اور سخت مسائل تھے تو ان کو ہم نے بڑی ترقیب بتائی انہوں نے بڑی ترقیب کے مطابق کیا اللہ نے بڑی ترقیب سے بھی ان کا مسئلے کو حل کر دیا جتنا آپ اخلاص کے ساتھ یقین کے ساتھ خشو خضو کے ساتھ اور اللہ کی طرح متوجہ ہو کر دھیان کے ساتھ کریں گے اتنا جلدی آپ کو اس عمل کا فائدہ ہوگا دونوں ترقیبیں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں اور عمل یہ ہے کہ جیسے میرا اللہ چاہے کیونکہ اللہ کی چاہت سے سب کچھ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور جب اللہ چاہتا ہے اسی وقت ہوتا ہے اللہ جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے اللہ کی چاہت کا نام وجود ہے جو اللہ چاہتا ہے کن فیہ کون وہ کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے اس کو ہو جا کہنے کی بھی ضرورت نہیں اس کے ارادے کا نام موجود ہے اس کی چاہت کا نام موجود ہے وہ جس چیز کے جس کام کے بارے میں اگر ارادہ کرے یا چاہے تو وہ کام ہو جاتا ہے تو جیسے میرا اللہ چاہے اور کوئی طاقت اور کوئی قوت نہیں مگر اللہ اللہ کے سوا نہ کوئی طاقت ہے نہ کسی کی قوت ہے نہ کسی کا اختیار ہے تو جیسے میرا اللہ چاہے یہ کلمہ آپ نے اس طرح پڑھنا ہے مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّى مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّى اس کو آپ نے ایک ہزار بار پڑھنا ہے دو رکعت نماز آپ نے صلات الحاجت قضاء حاجت کی نیت سے پڑھ کے ایک ہزار بار آپ نے اس کو پڑھنا ہے اول آخر آپ نے دس تس بار ضرورت ابراہیمی پڑھنا ہے کم از کم دس تس بار گیرہ بار پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے مگر دس بار لازمی ہے ایک ہزار بار آپ نے پڑھنا ہے اور سات دن تک پڑھنا ہے ایک ترقیب یہ ہے دوسری ترقیب بعض لوگوں کو ہم نے اس طرح بتائی کہ آپ نے ایک نشیست میں آپ نے تین ہزار بار پڑھنا ہے اور سات دن تک پڑھنا ہے یعنی سات دن آپ نے سات دن میں تین ہزار بار اس کو پڑھنا ہے روزانہ کا تین ہزار تو سات دن میں اکیس ہزار ہوا اور جنہوں نے پہلی ترتیب چھوٹی ترتیب سے پڑھا ایک ہزار رزانہ کا سات دن میں سات ہزار ہوا تو سات دن کے اندر اندر اللہ تعالیٰ نے غیر کے خزانے سے ان کی مرد فرمائی لاکھوں روپے کی ضرورتی اللہ نے وہ بھی پوری کر دی دونوں ترکیبوں سے آپ پڑھ سکتے ہیں اول آخذ رودہ ابراہیمی دس دس بار اور ایک ہزار کے حساب سے آپ سات دن پڑھیں سات ہزار کر لیں یا تین ہزار کے حساب سے آپ سات دن پڑھ کے اکیس ہزار کر لیں آپ کو ایک اور بات بڑی اہم بتاتے ہیں جو اس عمل کو سات دن کرے ایک ہزار والا کرے یا تین ہزار والا کرے وہ اس عمل کا عامل بھی بن جاتا ہے اور پھر وہ سات بار پڑھ کے کسی بھی نظرِ بد والے کو دم کریں اس کی نظر کے اثرات فوری ختم ہو جاتے ہیں یہ نظرِ بد کا حسد کا بھی کامیاب ترین علاج ہے یہ ایسا مبارک کلمہ ہے مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّا اس کو یقین کے ساتھ استہزار کے ساتھ ترجمہ کو تصور میں رکھ کے کہ جیسے میرا اللہ چاہے نہیں کوئی طاقت نہیں کوئی قوت مگر اللہ تو جب یہ آپ پڑھ کے اللہ سے دعا کریں گے سات دن کے اندر اندر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو ہر ضرورت کو پورا کر دے گی بعض لوگوں نے اکیس دن تک اس کو کیا یقین کے ساتھ اکیس دن کے اندر ان کے تمام مسائل تمام حاجتیں اللہ نے پوری کر دی تمام مسائل ان کے حل کر دی اللہ تعالیٰ ہماری اس تمام حاجتوں کو محض اپنے فضل اور کرم کے ساتھ پورا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ